موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تبارک وطعالا فی شعن حبیبه اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحْمَدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمَرْبِيَنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ معزز سامعین وناظرین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو آج جمعہ کے لائیو بیان میں جو سلسلہ دو ہفتوں سے چل رہا ہے اسی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنا ہے تحفظ دین میڈیا سرویس کے سلسلے میں آپ اس کے خدمات کے سلسلے میں الحمدللہ دلچسپی لے رہے ہیں مطمئن ہے اور اچھے بیانات کو اچھی چیزوں کو جو آپ کو پسند آتی ہے اس کو فاروٹ کر رہے ہیں آپ لوگ جو میسج دے کر ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس پر بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر الجزا احسن الجزا میرے عزیز دوستوں بزرگوں نوجوانوں دنیا میں اللہ جل شانہو جو عزت عطا فرماتے ہیں جو عالی عہدوں تک کے پہنچاتے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے نمائی مقام پر پہنچاتے ہیں ان ساری چیزوں میں آپ کے ذہن میں ایک بات ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی نسبت آپ کی ختم نہیں ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا بھی بڑا عہدہ اور منصب عطا کر دے آپ کو کوئی بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے آپ دنیا کے امیر ترین دولت مندوں میں شمار ہونے لگے عزت اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے ان سارے مواقع پر اگر کسی چیز کو آپ فراموش کرتے ہیں تو وہ اکثر قرآن پاک کی نسبت کو ہے آئیے اس قرآن پاک کی نسبت پر ناز کرنا فخر کرنا اور اس قرآن پاک کی نسبت پر اپنی دنیا اور آخرت بنانا اس سلسلے میں اپنا ذہن بنائیے آپ کے انداز فکر میں آپ کی سوچ میں یہ ساری چیزوں کو لانا بہت زیادہ ضروری ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کو ایک مقام اور منصب مل جاتا ہے کوئی عہدہ مل جاتا ہے بہت بڑا آفیسر ہے بہت بڑا کمیشنر ہے بہت بڑا کلیکٹر ہے اور بہت بڑا جج ہے یا بہت بڑا وکیل ہے یا انجینئر ہے اب اس کے بعد اس کی لائف ایسی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی نسبت کو یا تو ختم کر دیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملتا ہے وہ لوگ اپنی مصروفیتوں میں مشغولیتوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا آپ دنیا کے اسنے بڑے مقام اور منصب پر ہے آپ ساری چیزیں کرتے ہیں ساری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں دوستوں سے ملتے جھلتے ہیں رشتہ داروں سے ملتے جھلتے ہیں آپ سب کے لئے ٹائم نکالتے ہیں لیکن آپ کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کے لئے جو ہے کوئی ٹائم نہیں ہے جبکہ اس قرآن پاک کی تلاوت جب آپ کر رہے ہیں اس قرآن پاک کے اندر آپ مشغول ہیں تو اس کے فضائل آپ سن چکے ہیں کہ اس کی مشغولیت میں اگر دعا کا موقع نہیں ملا تو بھی اللہ جل شانہو آپ کی منشے کے مطابق آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی دل کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ قبولیت مقام عطا فرماتے ہیں یہی نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے آپ اگر دعا کا موقع نہیں مل رہا تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں قرآن پاک کی مشغولیت کی وجہ سے آپ دنیا کے بہت سارے کاموں کو نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کاموں کی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان کرتے ہیں تو قرآن سے آپ کی نسبت بہت گہری ہو بہت تعلق ہو آپ کا جب کبھی آپ غم میں ہو پریشانیوں میں ہو کوئی مسئبت میں ہو تو آپ قرآن پاک کھولو آپ کے دل کو اتمنان مل جائے گا قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر قلب کو سکون ملتا ہے دنیا آج جو پریشانی کے عالم میں ہے اختلاج قلب کا شکار ہو چکی ہے ہارڈ بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے بلٹ پریشر کی جو ہے آپ کو شکایت ہے آپ دنیا کی ترکیب اور تدبیر کر رہے ہیں دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کے قلب کو سکون نہیں مل رہا ہے آپ کا ہارڈ جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہے کئی لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں باہر چلے جانا چاہیے کئی لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد بھی دل نہیں لگتا ہے مسجد سے باہر چلے جانے کو دل چاہتا ہے قلب کو سکون نہیں ہے ایسی زندگی کے اندر اگر کوئی فارمولا کوئی آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں وہیں پر آپ قرآن پاک سے گہرا تعلق پیدا کیجئے قرآن پاک کھولیے قرآن کو تھوڑی سی تلاوت کر لی لیے آپ کے قلب کو سکون مل جائے گا گویا دنیا کے اندر جو آدھے پیشنٹ ہیں مریض ہیں ان کا علاج جو ہے قرآن پاک سے ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے تجربہ کیا بڑے بڑے ماہرین نے تجربہ کیا اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور رحمان کی تلاوت کسرت سے کی اللہ نے ہمیں ایس طریقے سے شفا دے دیا ہماری ساری بیماریاں جو ہے اس پر کنٹرول ہو گیا یا شفا مکمل طریقے سے ہو گئی یا بیماری کا خاتمہ ہو گیا ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے ہر ایک کا طریقہ کار ہوتا ہے جو قرآن سے قریب ہوا فیہی شفاو لنناس اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے وَأَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ یہ مؤمنوں کے لئے شفا کا ذریعہ بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَا ہم نے قرآن کو شفا کے لئے نازل گیا پانچ آیتیں آیتیں شفا ہے لا علاج امراض میں جو بیماریاں آپ کی ختم نہیں ہوتی ڈاکٹر کہتے کہ زندگی بھر آخری ساس تک کہ یہ بیماری رہے گی یہ پانچ شفا کی آیتوں کا معمول بنائیے ہر نماز کے بعد سوتے وقت میں اور اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں اس کو اپنائیے آپ دیکھئے حیرت انگیز طریقے سے لا علاج امراض میں بھی یہ مفید ہے اور شفا کا ذریعہ ہے قرآن سے قلب کو سکون مل رہا ہے اسی طریقے سے ایمان کی تازگی کے لئے بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے گھٹا ہے بڑھتا ہے روایتوں میں آتا ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص صبح میں مسلمان تھا اور شام کو کافر ہو گیا شام میں مسلمان تھا اور صبح کو کافر ہو گیا ایمان سلب بھی ہوتا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور ایمان کو تازہ رکھنا بہت ضروری ہے اب ایمان کی تازگی کیا اسے لائیں گے آپ اس ایمان کی بیٹری کو کس چیز سے چارج کریں گے آپ دنیا کے اندر سارے چارجر جو ہے وہ تو مشہور ہے اگر آپ کا موبائل ہے آپ چارجر لیے ہوئے پھرتے رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اس کی چارجنگ کرتے ہیں آپ ہر چیز کا چارجر معلوم ہے لیکن اس ایمان کا چارجر جو ہے قرآن پاک ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے اتنی مقدار ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ جس کی وجہ سے آپ کا دن بھی اچھے سے گزرے اور رات بھی اچھے سے گزرے اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کیا پیاری آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو زَادَتْهُمْ ایمَانًا تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے اس میں تازگی آ جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ ایمان والے اللہ پر توقل بھی کرتے ہیں ایک صفت ایک خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان کی تازگی ہے اب وہ قرآن رمضان میں رمضان کو رمضان پڑھ رہے ہیں جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں کبھی کوئی بیمار ہے تو پڑھ رہے ہیں کوئی مرنے کے بعد قرآن یاد آرہا ہے سب وقتی طور پر تو قرآن کو رکھ لیا ہے قرآن کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیے اور قرآن پاک کو جو ہے سینے سے لگائیے آپ صرف قرآن کے تقدس اور اس کے احترام میں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دو الفاظ بول دینا کافی ہے نہیں نہیں حتیٰ کہ روایتوں میں آتا اہلاللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تلاوت کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک تلاوت آپ نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کل آخرت میں فریاد کریں گا قرآن کی فریاد ہے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس نے تلاوت نہیں کیا کل آخرت میں یہ حجت کھڑی کر دے گا یہ خود آپ کے سامنے جھگڑے گا تو قرآن اگر آپ پڑھنا آتا ہے اور نہیں پڑھ رہے ہیں اور نہیں تلاوت کر رہے ہیں اور بہانے کرتے ہیں کہ ہماری مشغولیت مصروفیت بہت زیادہ ہے یاد رکھو کہ کل آخرت میں بہت زیادہ احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا اسی طریقے سے قرآن پاک کسی کو نہیں آتا ہے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور عمرے زیادہ ہو گئی ہے مسجد کے امام کے پاس جا کر آپ قرآن پاک پڑھئے بڑی عمر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تسیق کیجئے ہر جگہ اللہ تعالی نے اس کا انتظام رکھ دیا ہے بڑی عمر کے لوگوں کیلئے بالغ لوگوں کیلئے دعوت و تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں اور جہاں پر اپنی نمازوں کی ہر چیز کی اصلاح کرتے ہیں اسی طریقے سے قرآن پاک بھی سیکھ کر آتے ہیں آپ چلتے پھرتے مدرسے میں چلے جائیے آپ بہت بڑے بڑے سنٹر آج کل قائم ہو گئے ہیں کہ جہاں پر تجوید و قرآن کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے مفت میں دی جاتی ہے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی ہے آپ وہاں جا کر پڑھئے کل آخرت میں یہ آپ کا حضور چلنے والا نہیں بہانہ چلنے والا نہیں ہے لہذا آپ قرآن پاک کی تصیح کی سوچئے اگر آپ غلط پڑے ہوئے ہیں مجھول پڑے ہوئے ہیں اعوذو باللہ یہ مجھول ہے اعوذو باللہ علیہم اور علیہم یہ معروف پڑنا تجوید کے ساتھ اگر آپ نے نہیں پڑا ہے تو آپ کو تصیح کرنا چاہئے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرنا چاہئے بہت آسان ہے قرآن بہت آسانی سے آپ کی تصیح ہو جائیے دنیا کی کوئی زبان اتنی آسان نہیں ہے جتنی قرآن کی زبان آسان ہے عربی کی زبان عربی زبان آسان ہے یہی نہیں بالکل جاہل آدمی ہے پڑنا بھی نہیں چاہتا اور کسی سے سیکھنا بھی نہیں چاہتا اور اس کے لئے اہلاللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عظمت کے ساتھ کھول کر دیکھ لو اور دل میں یہ خیال پیدا کرو کاش کہ میں قرآن پڑا ہوا ہوتا تو میں اقاد آیت یہ اقاد صفہ پڑھ لیتا تھا اقاد پارہ پڑھ لیتا تھا خال یہ حسرت بھری نگاہوں سے قرآن کو دیکھ لو ایک اس کی عظمت کا خیال کر کے کہ میرے رب کا کنام ہے جیسے کوئی آپ اقاد دعوت نامہ آیا بہت پرنٹ اچھی ہے تباعت اچھی ہے کتابت اچھی ہے تو آپ دو دو مرتبہ پڑھتے ہیں کسی ساتھی کو بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ کتنا اچھا دعوت نامہ ہے اس کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے اس کی تباعت اور کتابت کتنی اچھی ہے آپ کو وہ انگریزی نہیں آتی لیکن اپنا جو ہے آپ دعوت نامہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں تو قرآن پاک کو دیکھ لینا بھی عجر و ثواب ہے فرمایا قرآن کی تلاوت بھی عجر و ثواب ہے قرآن پر عمل کرنا بھی عجر و ثواب ہے اور قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا بھی عجر و ثواب ہے اور قرآن کو صرف دیکھنا بھی یہ عجر و ثواب ہے تو دیکھی آپ آج کل تین چار دن آٹھ دن آپ نے اٹھ کر جو ہے قرآن کو دیکھا بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ خالی دیکھنے سے کیا ہے طلب اور تڑپ بڑھے گی اور آپ قرآن کو سیکھ نے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ اور دائیہ پیدا ہوں گا تو وہ قرآن کے جس کے ساتھ آپ کی نزبت ہونا چاہیے وہ نزبت کمزور ہو رہی ہے اس کو قوی بنائیے مضبوط کیجئے آپ کو بڑا سا منصب کیا ملا بہت ہو گیا تو آپ سیاسی اعتبار سے کارپوریٹر ایمیل ایم پی بن سکتے ہیں اس سے بڑی اور کوئی پوشٹ تو آپ کو ملتی نہیں سکتے اتفاق سے کوئی منشٹر بھی بن گیا آپ تو کیا ہو گیا آپ ملک کے سیاسی نظام میں ایک منصب پاتے ہیں آپ آفیشیل اعتبار سے آپ کوئی آفیسر کمانڈر بن جاتے ہیں آپ کلیکٹر یا کمیشنر بن جاتے ہیں لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کمانڈر ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کمیشنر اور کلیکٹر ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا منشٹر ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ڈاکٹر اور انجینئر ہو تو آپ دیکھئے لوگوں کا بھروسہ آپ حاصل کر پاتے ہیں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں قرآن کو دیکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بیرون ممالک کے اندر جب ہم قرآن پاک کی تراویر قرآن پاک سنانے کے سلسلے میں تراویر میں رمضان کے اندر گئے تو جب ہم ٹراویلنگ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بسوں میں اور کاروں میں لوگ رمضان اور مبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ان کا قرآن پاک کی مشغولیت میں دیکھتا ہے سارے مسافرین میں وہ شخص جو دو بیٹھے ہوئے قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے یا موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں سب اس کو عزت اور احترام کی نگاستے دیکھتے ہیں دیکھا آپ نے بومبائی کے اندر جو ہے تراویر پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جو گشوری کے اندر چار پانچ سال میں نے تراویر سنائی ہے میں منکالونی کے اندر کبھی کبھی ادھر ادھر سفر کرتے ہوئے ہم بس میں آ رہے ہیں ٹرین میں آ رہے ہیں بہت بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کل ماحول بھی بنا دیا ہے تو ہم اس رمضان کی برکت کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ٹرین میں بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بس میں بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سارے مسافر ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں ان کو جگہ دے دیتے ہیں اگر کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہا ہے میرے عزیز دوستو اس قدر جو رمضان میں ماہولحم بناتے ہیں کاش کے گیارہ مہینے میں اس کا ففٹی پرسن باقی رکھنے کی کوشش کریں اب دیکھئے کہ اللہ مبارک لنا فی رجبی و شعبان وبلغنا الہا رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا احتمام کیا ہے رمضان کے سلسلے میں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤں اور ہمیں رمضان تک کے پہنچا دیں وہی قرآن پڑھنے کا موقع نصیب ہو جائے وہی قرآن کو سمجھنے کا موقع نصیب ہو جائے وہی قرآن کے میسج کو دوسروں تک کے پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو جائے اس کے لیے دعائیں کی جا رہی دعاؤں کا احتمام کیا جا رہا ہے تو ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے رمضان آنے کے بعد ایک ماحول بن جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کسرس سے ہونے لگ جاتی ہے اسٹیشنوں پر ائرپورٹ پہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے اس کا حق ادا کرتے ہیں ہمیشہ کا حصول بنائیے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیے آپ کو دنیا کے اندر جو عزت شہرت ملی ہے جو دنیا میں آپ کو دولت ملی ہے جو آپ کو دنیا میں مقام اور منصب ملا ہے پہلے زمانے کے بادشاہوں سے بڑا نہیں ہے ہمارے علاقے اور رنگ آباد سے اور زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بہت بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے اتنا بڑا بادشاہ ساڑھ پہنسٹھ سال اس کی دورہ حکمرانی ہے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے لیکن آپ نے کبھی اس کی سوانے میں اس کی حالات زندگی میں قرآن سے اس کی نزبت کو دیکھا آپ نے کبھی پڑھا آپ نے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اور رنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے اور کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں درباری بے چین میں انتظار میں ہیں اور لوگ میٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے قیام گاہ سے نکلتے ہیں راستے میں چلتے چلتے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے اچھا قاری قرآن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سنف نازک ہے وہ عورت ہے اس کی آواز سننے کے بعد آپ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر تک کہ قرآن کو سنتے 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 آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قلب کو سکون ملنے لگ جاتا ہے مسئلے کا حل اس کی آیتوں کے ترجمے اور مفہوم سے ملنے لگ جاتا ہے اور درباری بے چین ہے کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے ہیں ایک درباری نے آ کر ایک ان کے پیے نے خاص خادم نے آ کر اشارہ کیا کسی نے کچھ اور اشارہ کیا تیسرے اشارے پہ آہت محسوس ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی پلٹ کر دیکھتی ہے کہ اببا جان کھڑے ہوئے ہیں اس نے قرآن بند کر دیا اور عدب سے کھڑی ہو گئی بعد شاہ وقت اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی کاش کہ تُو تلاوت کو جاری رکھتی اور میں سنتا ہی رہتا آج میں اتنا خوش ہوا میرا غم ختم ہو گیا میرے مسئلے کا حل مجھے مل گیا اور اپنے پاس سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر بطور انعام کے عزاز کے اس کو دینے لگے معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک اچھا اگر آپ سنتے ہیں تو ان کا اکرام بھی آپ کو کرنا چاہیے شاعروں کو تو آپ پیسے دیتے ہیں قبوالوں کو تو آپ پیسے دیتے ہیں ناچنے اور گانے والوں کے پاس تو پیسہ لٹاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اچھے قاری قرآن کو کوئی تحفہ دیا ہدیہ دیا کوئی لفافہ دیا کوئی اشرفیوں کی تھیلی دیا دیکھئے بعد شاہ وقت ہے اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور دعائیں دیا اور جا کر مٹنگ کے اندر جو ہے وہ سکون ان کے ساتھ ان مسئلوں کا حل تلاش کر لیا اور فرماتے ہیں کہ آج کے مسئلے کا حل مجھے قرآن پاک سے مل گیا ہے یہی بعد شاہ وقت اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اگر چاہتے تو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بہت کچھ پڑا سکتے تھے بنا سکتے تھے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بچیاں بہترین قاری قرآن تھی ان کے بچے بہترین حافظ قرآن تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لے جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان آج مبارک بادی قبول فرمائیے کہ آپ کا پوترہ حافظ قرآن بن گیا شاہ جان ٹھیک ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اس گناہ گاری کے باوجود اس داغداری کے باوجود وہ لوگ علم رکھتے تھے والد نے اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد نے ابا جان نے کہا کہ بیٹے اس دن میں مبارک بادی قبول کر سکتا ہوں جس دن میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا اس نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے کل آخرت میں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے ایسا بہترین تاج کے جو ہے انبیاء بھی رشک کرنے لگیں گے ولی بھی رشک کرنے لگیں گے کہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا اس کو اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے والد کہہ رہے تھے ان کے دل پہ چوٹ لگ رہی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکل کر یہ تیہ کر لیا انہوں نے اہیت کر لیا کہ اب میں حافظ قرآن بن کر ہی باپ کی خدمت میں جاؤں گا چنانچہ اتنی بادشاہت لمبی چوڑی وساط کے ساتھ ہے اتنی مصروفیت ہے اس کے باوجود اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حافظ قرآن بن گئے اور اپنے والد کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ابباجان آج مبارک بادی قبول فرمائیے کہ آپ کا بیٹا اور انگزیب جو ہے حافظ قرآن بن گیا بیٹے کو سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا میرے عزیز دوستو اور انگزیب سے بڑی بادشاہت آپ کے پاس ہے آپ اس سے بڑے مقام اور منصب پر ہیں آپ بادشاہ وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے حافظ قرآن نہیں ہیں آپ کی بچییں حافظ قرآن نہیں ہیں آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا میں صحابہ کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں میں اولیاء اللہ کے واقعات وزرگان دین کے نہیں سنا رہا ہوں حال ہی میں جس شہر میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں آج بھی ان کا مزار ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اورنگ زیب عالم گیر رحمت اللہ علیہ جیسا شخص قرآن سے اتنی نزبت رکھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اتنی کسرت سے کرتا ہے اور قرآن سے اپنے مسائل کو حل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے خود حافظ قرآن بن سکتا ہے تو آپ کیا ان سے زیادہ عزت شہرت والے ہیں آپ کیا ان سے زیادہ شہرت والے ہیں آپ کیا ان سے زیادہ بڑے بادشاہ وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میرے عزیز دوستو تھوڑا سوچئے تو سہی آپ زیادہ سے زیادہ کارپوریٹر ایمیلے بن سکتے ہیں اس سے بڑا مقام اور منصب آپ کو سیاسی میدان میں اور دنیاوی میدان میں نہیں ملنے والا بہت کم ہیں مسلمانوں کو کلیکٹر اور کمیشنر بننے کا معاقب آپ اپنے آپ کو اتنے مصروف کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ جاری رکھا ہے سب کے لیے ٹائم نکالا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کیلئے ٹائم نہیں نکالا آئیے میرے عزیز دوستو اس قرآن سے رشتے کو گہرا کیجئے بہت مضبوط کیجئے قرآن کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قوموں کے عروج اور زوال کے واقعات رکھے ہیں قرآن پاک جب پڑھتے تھے لوگ اور آج بھی جو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں تو بدن کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھ سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اور قرآن میں اتنے پاور اور تاثیر ہے قرآن کا قرآن ایک موجزاتی کتاب ہے ایسا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ آپ تھوڑا اس کے قریب ہو کر تو دیکھیں کیسے واقعات ہیں ایک آیت ہے ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ایک آیت ہے روایتوں میں آتا ہے کہ پوری رات نماز کے اندر اسی آیت کو دوھراتے رہے پڑھتے رہے روتے رہے بدن کے رونٹے کھڑے ہوتے رہے ان تُعَذِّبْهُمْ اے اللہ اگر آپ عذاب دے دیں تو بھی یہ تیرے بندے ہیں اور اگر ماف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں ہم کتنے بھی گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں مفہوم میں جا کر اس قدر غرق ہو گئے ڈوب گئے کہ پوری رات اسی آیت کو جو ہے تقرار کرتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کی آزان ہو گئی قرآن کے پڑھنے والوں نے پوری رات قرآن پاک ایک رکعت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا انہوں نے کئی لوگ آج کے بھی زمانے کے اندر جو ہے ایک رات کا شبینہ قرآن پاک پوری رات میں جو ہے تراوی میں ختم کرتے ہیں نمازوں میں ختم کرتے ہیں تین دن میں ختم کرتے آئیے اس کا جو ہے اس کی حلاوت جو ہے اس کی شیری نہیں اس کا مزہ حاصل کرنے کے واسطے قرآن کا مطالعہ کرتے رہیے قرآن میں غرق ہونے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی نے اس کے اندر جو ہے اس قدر حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ رب سے ملاقات کر آ رہے ہیں رب کی خوشی ہے منشاہ تیرا منشاہ رب ہے تیری رضا تیرا سخن ہے رب کا کلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رب کی خوشی ہے منشاہ تیرا منشاہ رب ہے تیری رضا منشاہ رب ہے تیری رضا تیرا سخن ہے رب کا کلام خیر البشر پر لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام رب کی خوشی ہے منشاہ تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں منشاہ رب ہے تیری رضا رب راضی ہو جائے تو دنیا میں انام مل گیا ہے تیرا سخن ہے رب کا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے جو بول ان کے ہوتے تھے گویا رب کا کلام ہوتا تھا وہ آپ جو بھی فرماتے اپنی مرضی سے نہیں فرماتے بلکہ وہی گویا نازل ہوتی تھی تو آئیے قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس سے ہمیں قریب ہونا ہے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے اس قرآن کو سمجھنا ہے دوسروں تک کے پہنچانا ہے اللہ جل شان و مجے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم ارحمنا بالقرآن العزیم اللہم ارحمنا بالقرآن العزیم اللہم ارحمنا بالقرآن العزیم و جعله لنا اماما و نورا و هودا و رحمہ اللہم اذکرنا من ما نسینا و علمنا من ما جهلنا اے اللہ قرآن پاک کے آیتوں پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے اے اللہ قرآن کو پڑھنے والا بنا دے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے قرآن کے ماحول کو بورے عالم کے اندر اچھے انداز سے پہنچانے والا بنا دے اے کریم آقا ماحول میں فضاؤں میں قرآن کے آیتوں کی تلاوت ہو ایسا ہمیں ذریعہ کے طور پہ قبول فرما اے کریم آقا اسے سمجھنے کی سمجھانے کی اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت واقیدت ہم نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانے آمالوں کے برکتوں ہماری دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن